وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امان کے نئے حکمران سلطان حیثم بن تارک سے ملاقات کی جس کے دوران سلطان قابوس کے انتقال پر اظہار تاظیت کیا سلطان حیثم بن تارک نے مشرق وصہ میں کشیدی کے خاطنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو تراہا اور پاک امان تعلقات کے فروغ کی عظم کا اظہار کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسکت میں نئے فرما رما سلطان حیثم بن تارک سے اظہار تاظیت کرتے ہوئے کہا کہ سلطان قابوس مدبر اور امن پسند حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے پاکستان کی حکومت اور عوام امان کے مرہوم سلطان قابوس کے انتقال پر دل گرفتہ اور امانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سلطان قابوس کے دور حکومت میں امان نے مثالی ترقی کی وہ ہر دل عزیز لیڈر تھے جن کی وفات سے پاکستان ایک مخلص دوست سے محروم ہوا سلطان حیثم بن تاریکل سید نے امان اور پاکستان کے مابین تعلقات کے فروغ قازم کیا اور مشرق وستہ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جانب سے امن کی کوششوں کو سراہا